سلام علیکم جی یہ ہمارا ہوسنو سٹرکشن کا جو نیکس مین سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی فلور کا وہ ہم اچیف کرنے لگے ہیں انشاءاللہ سلاب پورنگ کا آج اس سلاب ہم نے پور کر دی ہے اپر والے لیب دیکھ سکتے ہیں کالن جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کم از کم ان میں دو فوٹ کا لیب ہے کار سوٹر کا دو فوٹ کا لیب ہی ہوتا ہے دو فوٹ سے ڈائی فوٹ کا لیب ان کا بھی اوپر والے پورشن کے لیے اس کو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جب چند پور کریں کہ اس کے بعد اس میں بلکل چھین چھینج یا فوٹ سریع رہ جائے تو پھر اس کا اتنا ایفیکٹیو سریع ہوتا نہیں ہے جب لیب پورا نہیں ہوگا تو وہ پراپرلی آپ کا لوٹ جائے وہ شفٹ نہیں کر سکے گا یہ آپ نے اس چیز کا بھی آپ نے بھی خیال کرنا ہے یہ جو آپ کو سریع نظر آ رہے ہیں نکلے ہوئے ہیں یہ اوپر والے سیڑی کے لیے ہیں سیڑی کی بیس یہاں سے ہوگی انچ اللہ تو یہ ہم نے یہاں پہ کھڑے کرتی ہیں باقی وہ جو آپ کو ٹی بیسی کے پائپ نظر آ رہے ہیں یہ فرنٹ ٹیرس اور شیڑ کا ڈرین ہے وہ جو آپ کو ٹچے نظر آ رہے ہیں یہ اس سائیڑ والے شیڑ کا ڈرین ہے یہ جو آپ نے چیزیں مس نہیں کرنی یہ وہ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بزا رہا ہوں آپ نے اس ٹیپ میں جو چیزیں رکھنی ہے یہ جو آپ کو بیجلی کے پائپ نظر آ رہے ہیں یہ اوپر والے پورشن کے مین میٹر کی تار یہاں سے خوزر کر جائے گی یہ ٹووے کا پوائنٹ لگا ہو رہا ہے یہ اوپر والے کچن میں فلمنگ اس نے رکھ دیا ہے ایک یہ ڈرین ہو گیا اور ایک یہ اوپر والے سنگھ کا پوائنٹ ہے یہ یہاں پہ رکھنے اس لئے ضروری ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو کچن کا فلور ریز کرنا پڑے گا وہی سیم ریزن ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی باظروم کے فلور کے ساتھ تو کچن میں آپ ڈاؤن نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ صرف دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو پورے کے لئے ڈاؤن رکھنا مناسب نہیں ہوتا تو اسی لئے یہ ہم چھت میں ہی رکھ دیتے ہیں تین اچھ کا پائپ ہوتا زیادہ سے زیادہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ اب آپ کا ایک سنگ کا پوائنٹ ہو گیا اور یہ دوسرا ہے یہ آپ کا ڈرین کا پوائنٹ ہو گیا یہ کیچن کا جو مین پوائنٹ ہے وہ نیچے چلا جائے گا یہ ہے ہم نے جیسے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ ہم نے جھری رکھی ہوئی ہے اس میں سے پائپ گزر جائے گا ہمارا نقصان جو بھی ہے بریکنگ جو پلمبر نے توڑ پوڑ کرنی ہے وہ بہت کام ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اسی طرح وہ پیچھے ہے ابھی یہ چھتا ہوتا ہے نہیں تو میں آپ کو آگے سے بھی جا کے دکھاتا پیچھے بھی ہم نے دو پائپ رکھ دی ہیں یہ باثروم کے لئے ہے یہ درمیان میں درین کے لئے ہے جو آپ کو کالم کے ساتھ ایجیسنڈ نظر آ رہا ہے اور وہ دوسرا باثروم کے لئے پیچھے اینڈ میں پڑا ہوا پائپ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بھی بلکل بھولنے نہیں ہے اپنی سلاب میں تاکہ آپ کبھی سلاب پور ہونے کے بعد آپ کو اس میں سراکھ نہ کرنا پڑھیں کیونکہ سراکھ کرنے کا بہت نقصان ہوتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتے تو سیم آتی ہے جیسے میں آپ کی پیشلی ویڈیوز میں آپ کو پتا دا رہا ہوں باقی جتنا بھی آپ کا سلاب پہ کنکریٹ ڈھلتی ہے یہ 1 to 4 ریشیو کی ہوتی ہے جو آپ کو 28 ڈیز کے بعد 3000 PSI دے دیتی ہے 3000 PSI اس کی سٹریندھ ہوتی ہے آپ UTM مشین پہ کسی بھی بارٹری میں جا کے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں اگر اس کی مکسنگ صحیح ہو تو اس کو 3000 at least جانا چاہیے باقی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنکریٹ پرانی کنکریٹ اور نہیں کنکریٹ مطلب جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پر اس کنکریٹ میں یا اس کنکریٹ میں جو جوڑ لگے گا جوڑ اس میں 30 to 35 منٹس اس سے زیادہ گیپ نہ ہو اگر آپ کیسے زیادہ گیپ ہوا تو آپ نے اس جگہ کو تھوڑا سا چھیلنا ہے جیسے اگر آپ یہ طریقہ نہیں کرتے تو ایک اور طریقہ ہے باڑھر اور سیمٹ کو مکس کر کے نیرو بنا لیں اور اس کو آپ اس جوڑ کے اوپر لگا دیں یہ دونوں کام کرنے کے بعد جو اپنے نیو کنکریٹ آپ کی ہوگی اس نیو کنکریٹ کو آپ نے اور کنکریٹ کے اوپر کرنا ہے اس کو نیچے نہیں رکھنا تھوڑا تھوڑا اس اور کنکریٹ کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو کرنا ہے دا کے وہاں سے جو پانی کا تھوڑا بہت بھی اگر چانس ہو تو وہ بھی ہم ختم کر دیں ہاں 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 ہے کیسے کرنی ہے من رکھیمٹ ہے جو بتائیں اور تو میں سینڈ ہوتی ہے اور یعینقی ہوتکا ہے قرب میں کرچ جس ہوتی ہے ایک سینٹ کی بولی جوتی ہے اس کے آپ میں ڈبل ٹھیک ہیں اور یہ جنتے ہیں آپ اٹھنے کس پر سینڈ کے بھولی کے ڈبل نقدار میں سینڈ آجاتی ہے ابھی جیسے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈ کی پوری ایک ویل بیرو ہم تو اس کو عام زمان میں ریڈی کہتے ہیں ایک ایک انہوں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ یہ سینڈ کو کھول رہے ہیں سینڈ اب انہوں نے سینڈ کا بیک اوپن کر دیا ہے اور ساتھ ہی پورا بیک سینڈ کا ڈال دیا ہے ایک کراش اس میں ڈال دیا ہے اور ایک اور کراش اس میں ڈال دیا ہے ہمارا بیٹریل تھوڑا دور پڑا ہوا ہے اس کا فائدہ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں مکسنگ کا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے مکسنگ بھی آپ کی کم از کم ایک اد منٹ جو آپ کے مکسر مچین میں جو بھی مال پڑا ہو جو بھی آپ کا بیٹریل پڑا ہو اس کو ایک اد منٹ آپ نے مکس ہونے جینا ہے تکہ وہ پراپرلی مکس ہو جائے اب یہ اگریگیٹ کا کرش کا دوسرا چکر ہو گیا ان کا ابھی اس کو پر اٹھا دیں گے تو یہ ایک ون ٹو فور پورا ہو چکا ہے یہ اوپر جا کے اس کے اندر میکس ہوتا رہے گا ہمارے کوشش رہی ہوتی ہے یہ آپ کو پانی کا ٹینک نظر آ رہا ہے کہ پانی جو بھی ہے وہ پانی کام نہ ہو اکثر ڈرائیو ڈرائیو میٹیریل ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کو چت جو ہے وہ آپ کا اس میں صحیح سے فنش اس کی صحیح نہیں ہوتی اس میں اگری گیٹ جو ہے وہ اوپر اوپر نظر آنے لگ پڑتا ہے اگر اگر نظر آ رہا ہوگا فنش صحیح نہیں ہوگا تو وہاں سے چھت کے اندر پانی بھی آپ کے جاتا ہے وہ آپ کا نقصان ہے آپ نے وارٹر سیمٹ ریشیو کے ساتھ آپ نے بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے وارٹر سیمٹ ریشیو جو آپ کے فرمولے کے مطابق بند رہی ہے تو آپ نے اسی کو لے کے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں i'll be very glad to answer your questions کوئی بھی ایشیو آپ کو نظر آ رہا ہو ہماری اس میں ویڈیو میں آپ اس کو بھی identify کریں اور آپ کو بھی کوئی اگر کوئی پوچھنا ہو تو آپ دیکھیں جیسے یہ یہ ابھی جو مشین والے ہیں یہ اب اپنی مشین کو دونہ شروع کر چکے ہیں کیونکہ اوپر اتنا کام رہتا نہیں ہے ابھی ان کی ٹرک چیک کریں کس طرح یہ سیمٹ بیکس کو ساتھ لگا کے ابھی انہوں نے اس سائٹ پھلا کے اس کو چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے تھوڑا پھر اس کے بعد یہ اس کو اٹھا دیں گے موسیقی موسیقی